بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہایت رہن والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ فائٹ کر رہے ہیں گریویٹیشن آن ارث یا کشش سکل کے بارے میں پیارے بچو قرآن مجید میں سورہ رحمان آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنو انس کے گروہ اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے آپ کو بتا ہے کہ زمین اتنا بڑا فرہ ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے ہم اس کو جھانکے نیچے نہیں دیکھ سکتے اور اگر ہم اس کے اوپر کھڑے ہو یا اوپر فضاء میں بھی جائیں تو اس کی ایک گریویٹیشنل پول ہوتی ہے جو ہم پہلے اسباق میں پڑھ سکیں پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نشانیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن بھی اس میں فرماتے ہیں بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اسے ترجمے سے بھی پڑھیں تاکہ ہم اللہ کی نشانیوں پر غور کر سکیں انہیں سمجھ سکیں اس سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ سے دوستی بھی ہوگی تو آج سے اہد کریں اللہ سے دوستی کرنیا اس کے لئے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے orbital motion of satellites آپ کو پتا ہے کہ moon is the only natural satellite of earth اور artificial satellites جو ہوتے ہیں یا satellite an object that revolves around a planet is called satellite کوئی چیز جو کسی سیارے جیسے زمین ہمارا سیارہ ہے کہ جب دھونتی ہے تو اس کو satellite کیا سیارتا کہتے ہیں اور جو natural ہمارا زمین کا سیارہ ہے وہ چاند ہے زمین کا ایک ہی چاند ہے the moon revolves around the earth so moon is natural satellite چاند جو ہے وہ natural قدرتی سیارہ ہے اور یہ ایک مدار میں گھونتا ہے جس کو orbit کہتے ہیں جو artificial satellites ہیں وہ ہم نے پہلے چپٹر میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ سائنستانوں نے بنائے ہیں اور پھر وہ ان کو زمین کے گھرد مدار میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ہونتے رہتے ہیں اور ان سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں جس میں سب سے اہم جو ہے وہ navigation ہے communication ہے an orbital satellite requires a sentry petal force ایک سیٹلائٹ کو گرستش کرنے کے لیے مرکز مائل قوت کی ضرورت ہوتی ہے sentry petal force اس کو کہتے ہیں جو کسی object کو جس جیسے سیارہ زمین کے گھرد گھونتا ہے تو sentry petal force اس کو زمین کی طرف مائل کرتی ہے satellite is an object upon which the only force is gravity اور satellite کے اوپر جو net force کام کر رہی ہوتی ہے وہ gravity کی یا کششے سکل کی ہوتی ہے یعنی satellite جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر صرف کششے سکل ہی اثر کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گھونتا ہے آپ سوچیں کہ اب ہم ایک satellite consider کرتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں جس کا mass m ہے اور وہ انچائی h پر ہے اور اس کا جو نصف کتر ہے وہ r0 ہے اور میدار میں velocity جو ہے اس کی v0 ہے consider a satellite of mass m revolving around the earth at an altitude of h in an orbit of radius r0 with orbital velocity v0 کیونکہ جو اس کا radius ہوگا وہ radius of a earth plus اس کی height ہوگا تو force required is جو ہے وہ ہوگی f is equal to mv not square over r اور اگر ہم دیکھیں تو this force is provided by the gravitational force of attraction between the earth and the satellite and is equal to the weight of the satellite ہم دیکھتے ہیں کہ یہ force ہے weight of the satellite کے برابر ہے اور weight جو ہے m g کے برابر ہوتا جو ہے جو ہے کیونکہ satellite ایک height پہ ہے اگر ہم جو weight کی جو equation ہے m g is کو ہم force centripetal force کی جگہ پہ رکھیں تو ہمارے پاس equation آ جائے جو یہ red box کے اندر ہے m g is equal to m v naught square over r naught square اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ہم simplify کریں تو m سے m cut جائے گا اور ہمارے پاس v jو orbital velocity ہے satellite کی وہ d h r o آ جائے گی یا اس کو ہم simplify بھی کر سکتے ہیں اگر ہم خالی velocity کو لینا چاہیں تو under root of g h gravity gravitational acceleration آ جائے گی اور radius of the orbit آ جائے گا جس میں height of the satellite plus radius of earth شامل ہے اگر آپ دیکھیں تو radius of orbit is equal to radius of the earth plus height of the satellite تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ velocity is equal to gravity at height plus r plus h اگر آپ دیکھیں تو this equation gives the velocity which a satellite must possess when launched in orbit of radius ro around earth یہ مساوات سیارتے کی لازمی velocity کا بتاتی ہے جو دار میں چھوڑتے ہوئے ہونی چاہیے اب آپ دیکھیں کہ جو r ہے و radius of the earth ہے اور h جو ہے جس پہ سیارہ گھوم رہا ہے اور radius of the orbit جو ہے و radius of the earth plus height of the satellite ہے اگر ہم یہ simplify کرنے کے لیے سوچیں یا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جو radius of the earth ہے زمین کا نصف پتر سیارے کی انچائی سے بہت بڑھا ہے ہم practical purposes کے لیے equation کو simple کرنے کے لیے r plus h is equal to r لیتے ہیں تو اس طرح ہماری equation سیمple ہو جائے گی r is equal r plus h is equal to r اور جو g h ہے اس کی gravity ہے اس کو g کے برابر لیا ہم نے تو ہمارے پاس یہ velocity معلوم کرنے کے لیے یہ simple equation آگئی v not is equal to g r under root g into r اس کے equation کے حساب سے اگر ہم ایک artificial satellite کی velocity معلوم کریں تو a satellite revolving very close to the earth has velocity of 8 km per second تو یہ ہمارے پاس اس equation سے ہم velocity معلوم کر سکتے حمید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو